اسلام علیکم میں ہوں زیا اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو یوٹیوب جینل بے دوستو آج ہم بات کریں گے زنگ چلیٹ کے بارے میں اور میں آپ کو کمپلیٹ ڈلیل دوں گا کہ زنگ چلیٹ کیا ہوتا ہے اور ہم اس کو کیوں یوز کرتے ہیں بسیکلی زنگ ایک اسنشل مایکرو نیوٹنس ہے جو کہ پلانٹس کی گروتھ کے لیے یوز کیا جاتا ہے دوستو زنگ کی دو ہی فرم ہوتی ہیں ایک چلیٹڈ زنگ ہے اور دوسری زنگ سلف ایڈ یہ دو ہی فرم ہیں جو ایگری گلچر فیڈ میں کروپس پہ یا پلانٹس پہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں اگر اس کے بینیفٹس کی بات کریں تو اس کے کافی زیادہ بینیفٹس ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کا جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پلانٹس کے لیے ایزلی اویلیبل ہوتا ہے مطلب کس طرح کی بھی کنڈیشنوں پلانٹس اس کو ایزلی اپٹیک کر لیتا ہے اور زنگ کی ڈیفیشنسی کو ختم کر دیتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو اورگینک سبسٹنس ہوتے ہیں ان کا جو سالٹ انڈیکس ہے وہ بہت کم ہوتا ہے مطلب کہ یہ پی ایچ کو بھی چینگ نہیں کرتے اور اگر پی ایچ کی رین زیادہ یا کم ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی چیلیٹڈ زنگ اپنا کام کر دیتا ہے اور جب اس کو اب اپلائی کرتے ہیں تو یہ آن دا سپورٹی کام کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے مطلب اس طرح کے کیمیکل ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کیا اور یہ زنگ کی ڈیفیشنسی کو ختم کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اگر آپ اس کے بات کریں کہ کہاں اس کو زیادہ یوز کیا جاتا ہے تو اس کا جو سب سے بیس یوز ہے وہ ہائیڈروپونک اگریکلچر میں مطلب ہائیڈروپونکلی اس کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے ادروائز آپ باقی میں بھی جو گروئنگ میتڈز ہوتے ہیں ان میں بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں اور اس کو یوز کرنے کے کافی ساری میتڈز ہیں آپ اس کو ایزا فولیر مطلب سپریئنگ کے طرح بھی یوز کر سکتے ہیں لیکپیڈ فرٹیلیزر کی فرم میں بھی آتے ہیں وہاں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ایزا بروڈکاسٹنگ میتڈز یعنی کہ سوائل کے اندر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب آتے ہیں رول کی طرف کہ زنگ کا کیا رول ہوتا ہے کسی بھی پلانٹس یا کروپس کی گروت میں دوستو زنگ کا بہت ہی بڑا رول ہوتا ہے بسیکلی یہ جتنے بھی مایکرو نیوٹرنس ہوتے ہیں ان میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ مایکرو نیوٹرنس ہے تو اس کا جو سب سے پہلا رول وہ یہ ہے کہ یہ جو انزائمز ہوتے ہیں ان کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے ایسے انزائمز کو جو کہ پروٹین سیندیسز میں کام آتے ہیں اس کے علاوہ یہ کلورو فل کی فارمیشن میں بھی کافی ہیلپ کرتا ہے اور اگر کلورو فل نہ ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی پودے کی یا کروپس کی جو گروت ہے وہ رک جاتی ہے اس کے علاوہ یہ آکسین کی فارمیشن میں بھی ہیلپ کرتا ہے جو کہ اس ٹیم کی ایلوگیشن اور گروت میں ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں دوستو اب بات کریں کہ اگر زنگ کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے کسی بھی پلانٹس میں تو اس کے اوپر کیا کیا جو ہے ایفیکٹ آتا ہے کیا کیا اس کو پروبلم فیس کرنا پڑتی ہیں تو زنگ کی ڈیفیشنسی کا جو سب سے پہلے شکار ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نیو لیوز مطلب کسی بھی پلانٹس کے جو نیو لیوز ہوں گے ان کے اوپر زنگ کی ڈیفیشنسی فوراں آ جاتی ہے اور یہ ہر کروس میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے مطلب ڈیفرنٹ کروس میں اس کی ڈیفیشنسی کے جو سمٹمز ہیں وہ ڈیفرنٹ طرح کے ہوتے ہیں اور جو پرائمری سائن ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کلوروسیس مطلب کلوروسیس فوراں سٹارٹ ہو جائے گی اور کلوروسیس ہم اسے کہتے ہیں کہ جو وینس ہوتی ہیں کسی بھی پتیوں کی یا لیو کی اس کے علاوہ جو لیو بلیڈ ہوتا ہے وہ یلو ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اگر آپ دور سے دیکھیں گے کسی لیو کو تو وہ آپ کو یلوش لگے گا دوستو اس کے بعد جو سیکنڈری سمٹمز ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ پلانٹس کے لیو کے اوپر نیکروٹیو سپورٹس بن جاتے ہیں نیکروٹیو سپورٹس میں آپ کو ساتھ میں تصویریں بھی شیئر کرتا جا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ لیں کہ نیکروٹیو سپورٹس وہ کس طرح کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ دیفیشنسی میں جو پرابلم آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو لیو کا سائز ہے وہ اپنے ایوریج سے کم ہوتا ہے مطلب لیو کا جو سائز ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو آپ اچھی طرح سوچ سکتے ہیں کہ لیو کا سائز کم ہوگا تو فوٹو سنٹھیز کا پروسیس جو ہے وہ بھی کم ہوگا اور اس کی جو کلاورنگ اور بڈنگ کی فارمیشن ہے وہ بھی کم ہوگی تو اس لیے یلڈ جو ہے وہ اس پہ کافی اثر انداز ہوگا اور اس کے ہارویس پہ بھی پرابلم ہوگا تو مطلب کہ جو ایڈ دی اینڈ ہم ہارویس لیتے ہیں اس کے اوپر ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتا ہے اگر کسی بھی پلانٹس کے اوپر زنگ کی دیفیشنسی ہوتا ہے دوستو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ زنگ سلفیٹ اور چیلیٹڈ زنگ ان میں سے بیسٹ کونس ہوتا ہے تو یہ بہت ہی آسان سا جواب ہے اس کا کہ چیلیٹڈ زنگ یہ سٹرانگر ہوتا ہے اس کمپیرڈ ٹو زنگ سلفیٹ کے مقابلے میں اور یہ ایزلی سولوبل ہو جاتا ہے وارٹر کے اندر اور آپ اس کو ایزلی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ الکلائن اور ایسیڈک دونوں طرح کی کنڈیشن میں پلانٹس کے لیے اوپر ہوتا ہے تو آپ اچھی طرح سوچ سکتے ہیں کہ پی ایچ کی ایک کافی رینج کے درمیان آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں دوستو اگر اس کے ڈوزیج کے بات کریں تو یہ 500 گرام کا پیکٹ ہے ایک اکڑ مطلب کہ 100 لٹر میں 500 گرام 100 لٹر تو آپ 5 گرام پر لٹر کے حساب سے آپ اس کو یوز کر کے کسی بھی پلانٹس پہ یا کروپس پہ جہاں زنگ کی ڈوزیجن سے ہو تو وہاں آپ اس کو افلائی کر سکتے ہیں دوستو یہ پروڈکٹ سوات اگرو کیمیکل کا ہے اور اس میں جو زنگ کی پرسنڈے دے وہ 15 پرسنڈ ہے بہت اچھا پروڈکٹ ہے جو کہ ہر طرح کی کنڈیشن میں آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ لیکوڈ فارم میں بھی آتا ہے مارکیڈ میں آپ کو لیکوڈ فارم میں بھی مل جائے گا یہ پورڈر فارم میں ہوتا ہے اور اس کے جو پرائز ہیں تقریبا 1000 تک ایک ہزار تک آپ کو مارکیڈ میں آسانی سے مل جائے گا دوستو اس کے علاوہ چیلیٹر جنگس ریلیٹر آپ کے معنی میں کوئی بھی کوشش نہیں ہے تو آپ وہ کمن بکس میں پوچھ سکتے ہیں آپ کو اس کا آنسر مل جائے گا نیکس ویڈیویں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں